کراچی سے آپ کو آگاہ کریں گے نامعلوم ملزمان نے خالد رزا کو گھر کے باہر ٹارگٹ کر کے قاتل کیا ہو کام ایسا بتا رہے ہیں خالد رزا گاڑی میں بیٹھ رہے تھے ملزمان کی جانب سے فائرنگ کر دی گئی مقتول کو اس سر پر ایک گولی لگی جو جان لیوہ ثابت ہوئی کراچی سے یہ خبر ہے جہاں البدر کے پور کمانڈر سید خالد کی حتیہ کر دی گئی ہے کراچی کے اندر افسوسناک واقعہ مبینہ طور پر ٹارگٹ کلنگ کا جس میں خالد رزا جو شہید ہو گئے تو راہ ماری جڑے کاٹ رہی ہے ہمارے بڑے معاملات خراب ہیں سر خالد رزا سے ایک شادی کی تقریب میں جانے کیلئے نکلے تھے کہ اس دوران گلی میں موجود موٹر ساکی سوار دو مسلم ملزمان ان کے قریب آئے اور ایک گولی ان کے سر میں مار کے ان کو قتل کر دیا ملزمان وعدات کے بعد فرار ہو گئے تھے آپ کے سامنے ایک تصویر ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہے ہم میں اور ان میں فرق یہ ہماری آئیڈیالوجی میں جتنا فرق ہے نا اتنا ہی فرق وہ ہے کہ ہم اس وقت جہاں پر ہیں اور وہ جہاں پر ہیں ایک طرف آپ دیکھ رہے ہیں تحریک لبیک کا چیف سادریز بھی دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ بینک کے نئے چیف عجے بنگا صاحب سب لوگ دکھی ہوئے ہیں سسٹم سے دکھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی بات کر لیں جو اٹیک کر رہے ہیں کل کے روز منڈے کو ٹوئنٹی سیونتھ فیب کو سادریز بھی نے پورا ملک بند کرنے کی کال دی ہوئی ہے کل ہر تال ہوگی جبکہ ایک طرف ورلڈ بینکر جو چیف ہے انڈیا کے عجے بنگا وہ اپنا جو ہے وہ وہ مہا پر اپنا اہدہ انہوں نے سنبھا لیا جہین دوستو پاکستان میں پسلے چھے دنوں میں دو آتنک واجب کی حدتہ کی گئی جس میں سے ایک تو ٹوپ فیزبل کمانڈر تھا دو اور دوسرا البدر کا کمانڈر تھا جس کا نام سید خالد رضا تھا سید خالد رضا کو اسی کے گھر کے باہر کچھ اگیات لوگوں نے اس کے صرف پہ گولی مار کر اس کی حدتہ کر دی یہ سید خالد رضا پاکستان سے کشمیر میں چلڑی تیررسٹ ایکٹویٹیز میں ملوث تھا اور جو البدر سے رشتہ رکھتا تھا اس کے ساتھ اس کے قتل کی ذمہ داری سندو دیش لیبریشن کا جو گھٹ ہے انہوں نے لی ہے اس کے بارے میں جو پاکستان میڈا بھی باتیں چلڑیے اس کو دیکھتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چاہر آپ کو سبسکرائب ویڈیو اور پاکستان کے بارے میں آپ کے جو بھی ویچار بھاولہ ہے وہ کمنٹ پر لکھے ہمیں بتائیے جائیں جی بلکل گزشتہ رات آٹھ بجے کا وقوع ہے جب خالی زردہ سے ایک شادی کی تقریب میں جانے کیلئے نکلے تھے کہ اس دوران گلی میں موجود موٹر ساکر سوار دو مسلم ملزمان ان کے قریب آئے اور ایک گولی ان کے سر میں مار کے ان کو قتل کر دیا ملزمان وعدات کے بعد فرار ہو گئے تھے زخمی ہونے والے خالی زردہ کو فوری طور پر اسپتال لے جائے گئے لیکن وہ جاربار نہ ہو سکے اب سے کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ ان کی نماز جنازہ گلستان جور بلوک ساتھ میں ادا کی جائے کہ ان کی تتفین ہوگی مقدمے کے حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ اہل خانہ نے کہا ہے کہ نماز کے تتفین کے بعد جو ہے وہ ان کا مقدمہ دچ کیا جائے گا تفتیش کر وقت جب یہاں پہنچے تو انہوں نے موقع سے شوائج حاصل کر لی ہیں پولیس کو ایک خول ملا ہے جس سے پولیس نے تفتیش کر موقع دیکھو نا میں نے وہ بات کی ہے کہ جب ملک احلاد اچھے نہیں ہوں گے جب کسی کے بعد کھانے کے لیے نہیں ہوگا ٹھیک ہے وہ دیکھیں نا وہ پھر اپنا پیڑ برنے کے لیے کسی کا پیڑ تو پڑے گا نا اور معذرت کے ساتھ ہمارے ملک میں پاکستان میں بلوچستان لے لیں سندھ پنجاب ہمارے جو جتنے چار صوبے ہیں جو بھی سب لوگ دکھی ہوئے ہیں سسٹم سے دکھی ہیں ٹھیک ہے اب ہم ان کی بات کر لیں جو اٹیک کر رہے ہیں جب ہم ان کو رائٹس نہیں دیں گے وہ کسی نہ کسی جگہ تو جا کے بلاسٹنگ کریں گے اپنی فرسٹیشن تو نکالیں گے ہم انزام لگا دیتے ہیں کبھی امریکہ پہ اور آج کل جو زیادہ انزام ہم لگا رہے ہیں پہلے ہم انڈیا پہ بہت انزام لگا دیتے ہیں آج کل ہم انزام لگا رہے ہیں افغانستان پہ کہ تی ٹی پی یا افغانستان سے طالبان آتے ہیں اٹیک کرتے ہیں وہ تو اسلامی کنٹری ہے دیکھیں ہم یہاں پہ بات اسلام کی نہیں ہے یہاں پہ اپنی نیشن کی اپنے اپنے ملک کی بات ہے کنٹری کی بات ہے ہم یہ بات کر رہے ہیں وہ انوار ہوتے ہیں ہم کی بات کو بھی اس کی طرف آتے ہیں آپ نے بولا کہ افغانستان یا طالبان یا ٹی ٹی پی اپنی ذمہ داری جو اٹیک کرتے ہیں جو حملہ کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں ہم ان کا کچھ کر لیتے ہیں نہیں سر ہم کیا بلکل ایسے ہی ہے کہ نہیں ہوگی جب یہاں پہ بھوک نانگ ہوگی لوگوں کے حالات انصاف نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ جو تکڑا بند ہے وہ تکڑے سے تکڑا ہوتا جائے گا مڑے سے مڑا ہوتا جائے گا پھر مڑے بندے نے تو پھر وہی کرنا ہے نا جو اس کو سمجھ جائے گی کیا وجہ ہے کہ جن پہ ہم الزام لگاتے ہیں انڈیا کی بات کر لیں وہ ڈیویلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تیزی سے گروہ کر رہے ہیں دنیا کی پانچ میں بڑی بن چکے ہیں تیسری بننے کی طرف جا رہے ہیں ہم ابھی بھی ستر سال سال سے الزام لگا رہے تھے آج بھی الزام لگا رہے ہیں سچ بتاؤں سچ بتاؤں اس میں جو مین فرق ہے جو مجھے لگتا ہے اس میں انڈیا پاکستان ہاں ان کے جو ان کی جو کہہ کہتے ہیں سٹیٹ ہے نا ان کا اور عوام کا آپس کے ساتھ ایک بڑا اچھا کمبینیشن بنایا ہے ٹھیک ہے ان کی جو سٹیٹ ہے نا وہ ایسی پولیسی مناتی جس میں عوام کا فائدہ ہوتا ہے جو پورا کھانا پینہ یہ سب دیکھتے ہیں ایک وپنٹ اور سپلائے اور بڑا کمبینیشن جنرل کا بڑا لمبا چوڑا کام ہوتا ہے میں جتنا کہہ رہا ہوں وہ it's only a small part of it اس کا بڑا ایک exhaustive mandate رہتا ہے کمبینیشن جنرل کے office کا چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے امریکہ میں ہو چاہے وہ پاکستان میں ہو چین میں ہو کہیں پر بھی تو ان کو فارمیشن کمانڈرز اب چٹھیاں لکھ رہے ہیں جو div commander ہیں core commander ہیں یہ سب لوگ ان کو چٹھیاں لکھ رہے ہیں کہ سر ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اپنے فوجیوں کو دو وقت کی روٹی دے دیں یا آپ کے سامنے نیوز پیپر کٹیں گے تو یہ پاکستانی میڈیا cover نہیں کر رہا پاکستانی میڈیا is not covering this کیونکہ بھائی اپنی فوج کے خلاف بولیں گے تو خود ہی جوتا پڑھیں گے ان کی فوج سے لیکن یہ بات ہے ہم نے میڈیا سے نیوز نکال لیے یہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی نیوز کہ بھائی دو وقت کی روٹی ٹھیک سے اپنے فوجیوں کو نہیں کھلا پا رہے ہیں